اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب اللہ احترام میزبان محفل مناظر آزم شیخ القرآن حضرت علامہ قبلہ اسد صاحب دامت برکاتہ کمالالیہ آپ میں سے اکثریت ان خوشبخت لوگوں کی ہے جو ہر روز حضرت سے قرآن مجید کے ترجمہ اور تشریح کے موتی وصول کرتے ہیں میں قبلہ اسد صاحب کو ان کی اپنی خدمات دینیاں پر بھی اور اب جو انہوں نے پاکوں کی عزت پر پہرہ دینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا ہے اس پر بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر مولانا آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دھیمے دھیمے انداز میں جتنا دشمن کے گھر کی صفائی آپ کرتے ہیں انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے فرار ہونے کا شوق نہیں میدان میں آنے کا شوق ہے بعض لوگ گفتگو کرتے ہوئے جھوٹے لگتے ہیں اور بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا اعتماد بتاتا ہے خالی ہاتھ نہیں ہیں ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے نام آپ کو ہی رکھ لیں حضرت صاحب کے پوتے بات کریں یا مولانا غلام حسین بات کریں سمجھنے والوں کو تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ان کی جوانی کام نہیں دکھا رہی پیچھے کسی کامل کا ہاتھ ہے جو کام دکھا رہا ہے جامعہ امینیہ کا نام ہی آئے تو پھر جلدی لوگ روک نہیں کرتے ان کو پتہ ایسا نہ ہو کہ بچے فسالیں اور بابا جی آجیں لا کرے تیری مدد صحیح 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 لا کرے تیری مدد ویسے میں بھی بڑے دھیمے انداز میں کہہ رہا ہوں سنیوں کو کسی کی قدر کا پتہ ہو نہ ہو دشمنوں کو سنیوں کی قدر کا پتہ ہوتا ہے ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں سوشل میڈیا اور ترہ ترہ کی بےہیائی نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو زبان کھولنے کے لیے تیار کر دیا ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو قدر نہیں ہے کل جب ہم نہیں ہوں گے تو ترسیں گی ان کی نگاہیں قدر کرنی چاہیے میں میں قبلہ عصد صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو آلو اصحاب رسول کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی کہتے خوش قسمہ سنیاں اسی کہنے مدینے دے تاج دارہ تیری صحبت دے نور نو سلام تیرے عقد دے نور نو سلام اور تیرے خون دے نور نو سلام کہ مولانا اس گلتے پیرا دے انتے تو ہنو سلام اے تو ہنو سلام حقیقت اجینا نو سلام کہ میرے دل کر دے اے میرے واسط ہوئے نا تو اڑا استاد خانا نہ ہوئے تو میں آپ تھلے بھما تو ہنو اٹھے بٹھا ہوا اس واسطے نہیں کہ اس وقت تیرا عزاز خدا دیا بندیا تو بناتے رسول دی عظمت تبی پیرہ دیتا ہے صحاب رسول دی عظمت تبی پیرہ دیتا ہے اللہ اسد صاحب کو سلامت رکھے اس مدرسے کو سلامت رکھے جیڑے تسی ایتھے اللہ ماں اسد صاحب کو لو پڑھ کے بڑی غیرت نال پتہ نہیں اسد صاحب نے تو انو کس طرح آدھی کال تو ہی دے ایس طرح پیار دیاں گلن کر دے بندہ پھسے اے جیڑے نا بہن خطرناک مناظر بنے گا گستاخان واسطے گستاخان میں انہوں تھی گفتگو سنیے گئے تھا میں کوئی اینگل نہ کرنے دے بڑا فرما بردال بھال ہے یہ تے پتہ او دوں چلے گا نا آو نا سامنے انہوں نے پتہ ہے انہوں نے کیسی روٹیٹو کر پٹنا ہوندے تو ساڑے کی تو متے بہنگ انہوں نے مشورہ دینے لگا بھانکان تو بغیر بھی کھادا پیتا جا سکتا تے ہر گلتے جو اسے صاحب آنڈے نا سی تیاراں تے کوئی ہے علمی طورتے خارش تے خارش تے دوا موجود ہے ضروری یہ بندہ کھرے 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 مرے علاج کرا کھرے تے اسے صاحب پھر ہے نہیں ماشاءاللہ ہے نا تے اس کام دا تیبیہ کالج کھول لے کلے خود نہیں نا لے نا موالج میں انتے تو اڑے پوتے دی کادیانیاں دے خلاف تو انہوں بارک بات دینے تو اڑیاں دے پھر کئی نسلہ حضور نے قبول فرما لے خوش ہوڑے نے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مدارے اسنا نا زیادہ دین دی خدمت دا عجر کی چاہید ہے کہ تین چار نسلہ پیرا دے رہی ہیں ہنو حضور دی عزت اللہ باقی اصحاب نوی انہ دی پوری فیملی نو حضرت صاحب نو بلکہ مفتی آرام رحمت اللہ علیہ دے پورے خاندان تے گلشنو عباد رکھے تو آنوی عباد رکھے اصحاب صاحب پیار کر دے رہے نا تے میں پھر انہ دو ڈرے یا نہیں انہ دی شفت کو عدی وجہ کر کے اتنی دیر تقریح کر گئے نہیں تے اڈے وڈے بندے دے سامنے میرے برگا آنے پڑ مول بھی تقریح کر رہے ہو جی لتان کمدیانے اللہ دا شکر اصحاب صاحب دا سہارا لتان کم پڑ نہیں دے تے میں نے پتہ ہے سرانہ نالے بندے کو لے بندہ تقریح کرے نا پھر تے سوچ دا ہے جب بندہ تھرانہ لاؤ ہوئے سڑ دے ہو نے جانے گال گا سڑ دے ہو نا جنے دے پلے کاخنی ہو دا تے بھرے ہوئے برطنوں کے ڈی ضرورت ہے چھلو کچھلو کرن دی انہا اسنا اللہ نے انہا ساریاں دیتی ہیں مجمع ویکھے نے خطابات کی تے نے مناظرے کی تے نے اور میں تو انہا جناب مبارک باد پیش کرنا جڑا بندہ ہزاراں دے مجمع تقریح کرن لاؤ ہوئے تے ہر روز نمی تھان دا مہمان ہوئے او مسیح تے قرآن پنان بے جائے تے اے او دی عادت دا کمال نی مالک دا کرم ہے اسر صاحب دے ہو تے رب دا کرم ہوئے کہ تُسی گار بھو تے بجائے دے کے کمالیہ لاہور بلوچستان سرحد جا کے گھنٹا ڈیر تقریح کرو ایک تھان دے بے کے درسِ قرآن دے ہو تے سوشل میڈیا مسلمان ہو کے پوری دنیا دے تو اڑا درسِ قرآن سنا ہے لو اے ہو جیے کم ہے جدو استعمال ہوں تا جیے بہت اچھا جیے تے باقی اس تو بھی اللہ بچائے پتہ ہی نہیں لگتا کہ پیچھے ہے کون تے بیسے میرا بڑا دل خوش ہو ہے تُسی میرے کل کو بندہ پوچھنا ہے مجمع کڑا بچ جائے میں کہ اس مجمع دا وزن میرے کل پوچھ دے ہو جدو اچھ منادرِ عظم تشریف فرماؤں اللہ تو انو وسطہ رکھے اچھا تُساں گر محسوس کیتا ہے تو میں دعا واپس لے لنے گھوند ہے نا بسی رجبو جیان میں تو انو کہ اللہ تو انو وسطہ رکھے اللہ اہلِ بیت اور اصحابِ رسول دا صدقہ وزتا رکھے اللہ اصحاب صاحب کے بلانوں لمبی امر سیت نال دین دی خدمت وزتے اطاف رکھے اے سلسلہ حضرت مفتی آدم رحمت اللہ علیہ دی پوری نسل وجہ جاری رکھے اللہ علیہ دی پوری نسل جاری رکھے